میں پہنچی ہوں امی کے گھر یہاں پہ ماشاءاللہ سے پروڈ بھی آج بن گئے ہیں ماشاءاللہ سے بھابی جان بیٹھ گئی ہیں اور روز کی طرح آ جائنا بجوانا سیرنٹ بچ چکا ہے اور چاند رات ہو گئی تو لے کے چلے گیا اپنے حافظ سب کو ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام لیتو میری تیاری تیورٹو فیملی پسے ہیں آپ سب آپ سب خراسیہ سے ہوں گے الحمدلیلہ ہم بھی ٹھیک ہے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں اور ہرچے مسکرات ہیں بیٹے سینے ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا بیلوگ شروع ماشاءاللہ سے ابھی جانا ماشاءاللہ ہوا چل رہی ہے اور بچے جانا کھیل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں مدرسے سے نکل گئے یہاں پہ کھیل رہے ہیں آج جانا مدرسے کی بھی چھوٹیاں ملے گئے ہیں ہاں تو ساپ جا رہے ہیں آج جانا ان کو بھل گئے ہیں چھوٹیاں انجوائے کر رہے ہیں ابھی ملے ہیں پڑھ کے جا رہے ہیں تو بس میں نے یہاں پہ جلا یہ آگ ہمارا پانی ہے وہ بوائل ہو چکے میں کیا بنا رہی ہوں آپ نے ویڈیو کے ساتھ ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے آج کچھ بھی پتہ نہیں ہے آج کی رات کشم کش والی ہوتی ہے کیونکہ آج الحمدللہ انتیس روز ہی ہے الحمدللہ تو کچھ پتہ نہیں ہے یہ عید جو ہوتی نہیں یہ کشم کش والی ہم بھی کہتے ہیں کہ تیس روزے بنے اللہ کرے تیس روزے بنے لیکن چانس لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی دعا کروں ہم بھی دعا کریں تیس روزے بنے اللہ کو منظور ہوگا وہ ہی ہوگا تو کل حال میں کیا بنا رہی ہوں آپ نے میرے ہاتھ میں دیکھ لیا ہوگا میں جو بنا رہی ہوں شیر خورمہ آپ نے ویڈیو کے ساتھ جانا ہے میں کس طرح بناتے ہیں شیر خورمہ بچے ماشاءاللہ سے خوش ہیں آپ نے اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں سب تو آج کا دن بہت مصروفیت کا بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آج نتیس روزے ہوں گے یا پھر تیس روزے ہوں گے اللہ کرے کہ تیس روزے ہوں گے اللہ کرے تیس روزے ہوں لیکن لوگ چانس جوہنا کہہ رہے ہیں نتیس روزے ہوں گے ابھی جوہنا پانی بوائل ہو گیا تو اس کو میں تھوڑے سے بوائل کر لیتا اس کی میں نے بھونائی نہیں کی کیونکہ یہ ان کا کلر جو ہوتا ہے وہ بھونائی ہوتا ہے بھونائی بھونی بھی ہوتا ہے اس کو ذرا سنا بوائل کر لنا وہ اچھی بنتی ہے ماشاءاللہ سے اب اس کو میں ہلکا سا ایک جوش دوں گی تو پھر نا انشاءاللہ یہ کیونکہ پتلی والی ہوتی ہے بال کی طرح ہے یہ اچھی لگتی ہے ہم صبح صبح اپنے گھار ہوتی تھے اٹھتے تھے دادیا ماں اٹھاتے تھے اللہ پاک ان کو ادائیت دے کیا کر سکتے ہیں پھر سے وہ یاد جب تازہ ہوتی ہے تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے یہ ہماری اید دل کو دے یہ پہلی ہوتی ہے کہ آپ لوگ شاید ہی سمجھ سکتے ہیں یہ میرے دل کو پتہ ہے یہ میرے رب کو پتہ ہے یہ ہماری اید در ہوگی کیونکہ بس اب کیا کہ سکتے ہیں اللہ پاک ان کو ادائیت دے تو یہ دیکھیں اب اس کو جوش آگیا ہے تو میں اس کو جلی علی سے اس کو اس سنے میں نکال لیتے ہیں کیونکہ اگر میں نہیں نکال لیتے ہیں جو شاید ہمیں اتنی جلتے ہیں یہ بلکل پتہی سی ہوتی ہے بٹا اچھا وہ میں تو ہو رہی ہے یا پک کپڑے کے ساتھ بٹے کے ساتھ پک رہی ہے بسم اللہ خیال سے ہمیں خیال سے ڈالیں ڈالیں بسم اللہ یہ کہیں چھنے میں اندر ہی نہ چلی جائے یہ دیکھیں بلکل پتہی سی ہوتی ہے پہینہ میں اس کو گرم پانی نہ ہٹا دیتی ہوں اس میں میں اور ٹھنڈا پانی اس میں ڈال دیتی ہوں یہ میرے پاس ٹھنڈا پانی ہے یہ نہ پیر گھوٹھلی نہیں بننے ٹھنڈی ہو جائیں یہ مزے کی بہت لگتے ہیں جب کھیر میں ہوتی ہے نانی کھاونا آگئی ہے وہ نانی چھنکے آگئی ہے ہمیں بھی کھانے کے لیے آگئے بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ ماشاءاللہ اسی وہیاں کو میں نے ٹھنڈے پانی سے دھولیا ہے ابھی یہ نہ کھلی 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 سے بننے گی جیسے چھول کھلے کھلے سے بنتا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے دو لیٹر دودھ ابھی میں اس کو جوش کر رہی ہوں کیونکہ یہ اس بھو بارٹی میں بھی دودھ ہے اور اس بوتل میں بھی ہے آیت جو نایت آیت کیا کر رہی ہو کپڑے چلائی کر رہی ہے یہ چھوٹی چی ماشین لی ہوئی ہے یہ کیسے چلتی آیت چلائی کر دکھاؤ کپڑے تو ہے نا اس میں یہ بھی دودھ ہے تو ابھی ماشاءاللہ سے اگر جو ہے نا میں اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ اگر افتاری میں بھی ہم سوڑے سے جو نا لے لیں گے سب مل کے کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے ایسی برکت ہوتے ہیں اگر چھوڑی سی چیز میں بھی ماشاءاللہ سے اتنی برکت ہوتی ہے ہم سب ماشاءاللہ سے مل کے کھا لیتے ہیں الحمدلیلہ ہم سب مل کے کھا لیتے ہیں شاید دکھیں ہم تھوڑی سی بچ جائیں گی تو پھر رکھ لیں گے پھر صبح ہمارے کام آجائے پھر صبح اید ہو جائے کیا پتہ اللہ کرے نہ ہو ہاں تیس رو دے پورے جب تک اس کو جوش آتا ہے میں اس کو ڈھگ دیتی ہوں میں کوئی اور کام کر لیتا ہوں دودھ کو جوش آتا ہے اور سورج بھی غروب ہونے والا ہے اور میں نے اس کو جلیے سیل بس تھوڑا سا تائم لگتا ہے ہاں اپڑے دھو رہی ہو بچے آئے تھے اس کو کہہ رہے تھے آیا مشین لے آئیے تو ہمیں بتا دی ہم آپ سے کپڑے سیل بھوتے ہیں بسم اللہ آئے رکھانے رہے ہیں اس کی مشین چاک کرو ہاں سائم کو آج ہو رہا ہے بخار جب بخار تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے بروفین میں نے اس کو دے دی ہے تو جب تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے پھر اس کے کھیلنا شروع ہو جائے جی تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ سیمائیہ ہماری بالکل تیار ہو گئے ہیں سائم میرے پاس بیٹھا رہے کہہ رہے ہیں ہمیں میرے پاؤں کو درد ہو رہا ہے اس کو نہ کافی پہلے جب ہم اپنے بانجے کے گھر گئے تھے اس پر جس پہ گائے تھے اس کا گیٹ لگا تھا اس کا جوڑ والی جگہ ہوتی ہے یہ بہت کم جوڑی ٹھیک نہیں ہوتی ہے پھر بچوں کی تو خاص طور کیکہ یہ کھیلنے والا ہے بیٹھتا نہیں ہے ریت چلی جاتی ہے دوائیوں تو لیتی رہی ہو لیکن انجیکشن بھی لگوائے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی آج جانے اس کو اتنا تیز تاری کے ٹائم بخار اور رتا بہت زیادہ پھر جیسے صبح نماز کے بعد میں نے بڑی بازی کو اور اپنے بھانجے کو بھیجا ہے اس کو لے کے گئے ہیں اور انہوں نے دوائی لکھ کے دی اور پھر اس کو صاف کے آج سے اور پھر جو ہے نا اس کے جوانا پٹی کر دیئے تاکہ یہ مرتی اس کے اندر نہیں جائے گی اسی لئے اس کو بخار ہے بس ہی میں یہ بلکل تیار ہے اس کو امی کے گھر لے کے جا رہی ہوں کیونکہ افتاری کا بلکل ٹائم قریب ہے اور میرے پاس یہاں پہ ہے خوشک مسالے خوشک مسالے نہیں سوری جلدی کی وجہ سے خوشک میوے تو خوشک میوے یہاں پہ ہے کاجو بادام اور پستہ اس کو میں الگ سے لے کے جا رہی ہوں کیونکہ جیسے جیسے میں پلیٹ میں یا ڈش میں کسی چیز میں بھی ڈال کے دوں گی تو ویسے ویسے میں تھوڑے تھوڑے اس کے اوپر ڈال کے دے دوں گا اگر اس میں میں نے ڈال دیا گرہ میں پھر اس میں نظر نہیں آئے گی اس لیے پتیلہ لے کے جاتی ہوں اور آپ انہیں دروازہ ہفتہ بند کر دو یہ چھوڑ کے اور پھر یہ چیزیں لے کے جاؤں گی کیونکہ ٹائم اب میں کم رہے گی میں پہنچی ہوں امی کے گھر یہاں پہ ماشاءاللہ سے پروڈ بھی آج بن گئے ہیں اور یہاں پہ کافی لوگ بھی آج رکھے ہیں ماشاءاللہ شام ہو گئی ہے تو اس لیے تو اب جانا جو کام باقی بچ گیا وہ مل کے ہم سب کار لیتے ہیں کیونکہ مجھے دیر ہو گئی تھی سب چیزیں بنانے میں بناتے بناتے اور کاری صاحب بھی آگئے ہیں پھر ہم پاک جانا پڑھ کے کاری صاحب چلے گئے ہیں دیکھیں ہم ہی پیس ہے تسلہ لے کے پیریں کسی کو چاہیے تو آیت صاحب کو کیوں مار رہی ہو کیوں مار رہی ہو اس کو بخار ہے بھائی کو بخار ہے اس کو نہیں مارو روزہ کھول چکا ہے اور دعا مانگتا ہے میں بڑی با جی کے گھر آگئی ہوں انہوں نے بنائی ہے نئی ڈیش ان کی بہو جوانا وہ اپنے میکے میں روزہ افتاری پہ گئی روزہ کھول گئی آواز آرہی ہوگی تو روزہ پہلے کھول لیتا روزہ کھولنے کے بعد میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نیو ڈیش کیا بنائی آج با جی نے بنائی ہے چنے چاٹ ماشاء اللہ تھے بہت ہی اچھی ہے موں میں پانی آرہا ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہے تو ویسے با جی آج کیا پتا اللہ خیر کرے اللہ کرے روزہ تیس پورے ہو جائیں نہیں تو پھر کل کھول انشاءاللہ انشاءاللہ سب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ بہتر سمائیتے ہیں اللہ کرے بن جائے تو ابھی چنہ چاٹ کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کیونکہ کافی دن بعد چنہ چاٹ بنی ہے میں نے بنائی تھی گھر پہ یا پھر باجی نے بنائی ہے نا باجی چلیں بسم اللہ پڑھ کے چنہ چاٹ پہلے لیتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں چاند وہاں پہ کٹھے ہو کے لیکن بادل ہے نا تو چاند نظر نہیں ہے اور ابھی سب جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کل نہ عید بنے ماشاءاللہ سے بھابی جان بیٹھ گئی ہیں اور روز کی طرح جو ہے نا تسلے دیکھیں رکھتے جا رہے ہیں اور تائبہ جو ہے نا آگے کیری امی مجھے اٹھاؤ یہ دیکھ ہوتا ہے آجو میں اٹھاؤ آؤ تو بس چار پہیوں باہر نکالتی ہوں اور بہت سارے کام کرنے آیت کو اور حفظہ کو مہندی بھی لگانی ہے ادھر تو مہندی والی بھی بہت مشکل سے ملتی ہے تو بس میں جو جو مجھے پھول بوٹے بنانے آتا ہے تو وہ میں بنا دوں گے اپنی بچیوں کو کیونکہ بچے ہیں بچوں کا دل خوش ہو جائے گا آیت کو تو بہت زیادہ شوق ہے ابھی نہ وہ میری باتی جی مہک کے پاس گئی بھی کہہ رہی مجھے مہندی لگا کپڑے دیا بھی ستری کرنے بہت سارا کام ہے لیکن بچوں کو صلاح کے بعد میں اپنا کام کرتے رہیں گے کیونکہ اگر چاند رات ہو گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں تو بس اپنا کام سمیتے ہیں مجھے لگتا ہے آیت کی آواز آ رہی ہے ابھی جو ہے نا سیرنٹ بچ چکا ہے اور چاند رات ہو گئی ہفسہ کو میں نے لگوا یہ مہندی میں نے کیا کہا تھا کہ انہتیس روزے بنیں گے تو ہفسہ یہی کہتی ہمیں کہتی نہیں تیس بنیں گے لیکن ہمیں کہتی تیس روزے بنیں گے لیکن سب لوگ کہتی نا چانس پر انہتیس روزے ہو گا تو اس لئے پھر میں نہیں کہتی تو شور شورب آپ کو اس لئے نظر آ رہا ہوگا کیونکہ جو جو اتقا ہمیں بیٹھے ہیں ان کے سارے پیارے آ چکے اندر مرد عزرات لے کے چلے گئے پھول مالایا پتیاں جو کچھ بھی تھا اور باقی ساری خواتین ادھر انتظار کر رہی ہیں یہاں پہ بھا بھی بھی آ گئی ہیں ہفسہ کی مہندی آپ نے بتانی ہے کہ کیسی لگی ہے اور آیا جو نا وہ سو گئی سائم بھی سو گئی اس کو میں نے دوائی پی لائی ہے تو اسی لئے باقی یہی مالا ہے اپنے اپنے لے کے کھڑی ہیں شور شرابہ خوشی منا رہے ہیں خوشی ہو رہے بابی بھی یہی کہہ رہی تھی انتیس روزے ہوں گے آپ کہہ رہی تھی انتیس روزے ہوں گے دل کہہ رہا تھا کہ سوائید ہیں دل بھی بہت زیادہ لڑو کہہ رہی ہے سب ادھر آ جاؤ ادھر اندھیر ہے سب اپنے اپنی فیملی کو جو ہے جو اتقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے جو ہے یہ پہلی چاند رات ہے جو اتنی گھر میں رونے گا بہت رونے گئے ہوتی ہیں لیکن یہ ماشاءاللہ سے یہ چاند رات یہی تھا کہ عشق کی نماز ہو رہی تھی تراوی کا ٹائم ہو گیا تھا تو سیرن بجنا شروع ہو گیا یہ اللہ پاک نے ماشاءاللہ سے بلکل بلکل چلے خیار جو اللہ کو منظور وہی ہوتا ہے انسان کو بچیاں وہاں پہ چلے گئے تو جو ہے نا بس میں بھی امی کے گھر جا رہی ہوں بس جیسے وہ آئیں گے تو پھر ان کو ملیں گے ماشاءاللہ سے اتقاف سب کو لے کے آ چکے ہیں اور ابھی پھول پتیاں بھائی ابھی ڈال رہی ہیں سب کو لے کے آ چکے ہیں ماشاءاللہ تو یہاں پہ بھائی جان بھی بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ حزیز میں پہلی دفعہ جو ہے نا جب سے تعمیر ہوئی ہے رمضان پاک آیا ہے تو پہلی دفعہ تک آپ میں بچے بیٹھیں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے ابھی جانا چاند رات ہو گئی ہے میرے سب بہن بھائیوں کو چاند رات مبارک اور میرے طرف سے بھی سب بہن بھائیوں کو مبارک تو ہمیں سب بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے ان کے پیارے آئے میں ہیں سب اور ہم بھی سب ماشاءاللہ سے آ گئے ہیں تو جانا دس دین کو تھوڑا سا وہ رہ کے رمضان میں ہی تنی روانک ہوتی ہے تو مجھ پتہ نہیں ہوتا زندگی کا رمضان کی روانکے تو رمضان کی روانکے ہیں بندے کو بہت دل خوش رہتے ہیں انسان کا تو بس بہت جانا تیری تکاہ والوں کو جیسے ہی عشاء کی نماز ہوئی تو بس سیرن بجنا شروع ہو گئے کہ صبح عید ہیں تو بس اللہ پاک ہماری باتیں جو روزیں نمازیں اللہ پاک قبول کرے تو لے کے چلے گئے اپنے اپنے سب کو ماشاءاللہ سے تو بھائی جانا بہت زیادہ خوش ہے ماشاءاللہ کیونکہ یہاں پہ جب سے مزدج بنی ہے الحمدللہ رمضان میں سے بیٹھے اتقاہ میں بہت اچھا لگا اللہ پاک ان کی بھی روزیں بادت جو بھی اطراب جو بھی اللہ پاک ان کی بادتیں بھی قبول کریں تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلے ساتھ رہیں نہ رہیں اگلے ساتھ تو اس لیے صبح عید بھی ہے خوش بھی ہے لیکن یہ ہے تکلیف تیس روزیں پورے تھے تیس روزیں بھی آئی رہا ان سے جو ان سے ہٹ تیس روزیں یہ رمضان کی جو رونہ یہ ایک الگ بات ہوتی تو بس اس ویڈیو بس اس ویڈیو یہیں پڑھ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگ پسندے ہوئے گئے اگر پسندے ہو تمہارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ